رات کے تقریباً ایک بچ چکے ہیں اور یہ پاڈکاسٹ میں ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی نہیں نہیں کوئی ہورر کہانی نہیں اس بار جو اپیسوڈ ہے وہ قویتاؤں کا ہی رہے گا اور جیسا کی میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ کہانیوں کے بعد ایک اپیسوڈ ایسا بھی ہوگا جس میں صرف اور صرف قویتاؤں کی بات کی جائے گی اور یہ قویتائیں میری جو کتاب ہے شبد کم ارث زیادہ ہوں ان میں سے ہی سے ہیں تو کیونکہ رات کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور نیند کافی آ رہی ہے تو جو ٹاپک ہے وہ رات اور نیند کا ہی ہے نمشکار آپ سن رہے ہیں The Creative Zندگی Podcast with me گورف سنا تو جب میں نے اپنے کتاب کے پنے پلٹنے شروع کیے تو چار قویتائیں مجھے ایسی دکھیں جو کی یا تو رات کے بارے میں تھی یا نیند کے بارے میں تھی تو چلی انہیں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں تو ان میں سے جو پہلی ہے وہ یہ کچھ یوں ہیں نیند ٹھہر جائے گی یوں ہی نیند ٹھہر جائے گی یوں ہی رات گزر جائے گی یوں ہی دھڑکنوں کی صدائیں سن سانسیں سبر جائے گی یوں ہی خیالوں سے مشورہ کر لے خیالوں سے مشورہ کر لے امید نظر آئے گی یوں ہی تیرگی میں ڈوب کر تو دیکھ روشنی مل جائے گی یوں ہی بڑھتے ہیں اگلی کوئیم کی طرف اور اس کا ٹائٹل ہے تاروں سے رات بھر بات کی جائے تو کچھ یوں ہے کھلے آسمانوں میں تاروں سے رات بھر بات کی جائے کھلے آسمانوں میں تاروں سے رات بھر بات کی جائے بادلوں کے سائیوں میں جگنوں کی تلاش کی جائے دور کہیں ریل گزرتی ہے نیند کو تھکی دیتے ہوئے کبھی کبھار جاگ کر اس کی لوری سن لی جائے صبح ہوتے ہی اکثر بھلا دیتے ہیں رات کو ہم کیوں نہ تیرگی اشب سے دوستی کر لی جائے رات ہمیشہ سے خاموش گواہ ہے ہمارے جذباتوں کی ایک دفعہ گفتگو میں اس کے بھی حالات سنے جائیں اور جو لاس کی دو لائنیں ہیں وہ کچھ ہوں ہیں رات صبح سے شام تک کا آئینہ ہے میرے دوست غر ہو سکے تو اس میں خود سے ملاقات کی جائے اور جو اگلی پویم ہے وہ ہے اس کا ٹائٹل بھی رات ہی ہے اور وہ کچھ ہوں ہیں رات کی آنکھیں تیرگی کے پرے روشنی تلاشتی ہے رات کی آنکھیں تیرگی کے پرے روشنی تلاشتی ہے رات کی آواز خود کو خاموشی میں تراشتی ہے رات چپ چاپ ہمارے شکوے شکایتیں سن کر صبح ہونے تلکھ ہمیں بکھرنے سے سنبھالتی ہے رات سے نہ جانے کیوں ہمیں ڈرنا سکھایا گیا رات سے نہ جانے کیوں ہمیں ڈرنا سکھایا گیا رات جانے کتنے بے سہاروں کو ماں جیسے پالتی ہے اور اسے کے ساتھ ہم آتے ہیں اپنی آخری پویم کی طرف اور یہ میری فیورٹ ہے ان چاروں میں سے اور اسپیشلی جو اس کی لاسٹ کی دو لائنیں ہیں وہ مجھے بہت پسند ہیں تو امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی اس کا ٹائٹل ہے دل میں بس جاتی ہے رات دل میں بس جاتی ہے رات ذہن میں گھر کر جاتی ہے رات چپ چپ سی رہتی ہے لیکن بہت کچھ کہ جاتی ہے رات چاند ستارے چاہے روٹ جائیں چاند ستارے چاہے روٹ جائیں کبھی کہیں نہیں جاتی ہے رات سیاہ رات سے ڈرتے تھے انسان اب انسان سے ڈر جاتی ہے رات اور جو لاسٹ کی دو لائنیں میری فیورٹ وہ کچھ یوں ہیں یادیں بکھرے خواب اور نم آنکھیں یادیں بکھرے خواب اور نم آنکھیں کتنا کچھ سہ جاتی ہے رات تو یہ تھیں قویتائیں شاعری پویم جس بھی کیٹگری میں آپ اسے انہیں رکھ لیجیے میری کتاب شبد کم ارث زیادہوں سے اور ان چار کے علاوہ شبد کم ارث زیادہوں میں اور بھی بہت سی قویتائیں ہیں اور ہو سکے تو جل سے جلد اسے منگوائیے اور بتائیے کہ آپ کو قویتائیں اور یہ کتاب کیسی لگی آپ کے ریویو کا انتظار رہے گا اور رہی بات پاڈکاسٹ کی تو پاڈکاسٹ کے لیے بھی کوئی فیڈبیک ہو یا پھر کوئی ٹاپک ہو جس پہ آپ چاہتے ہوں کی بات ہو یا پھر کوئی گیسٹ ہو جسے آپ آپ کے سرکل میں جسے آپ چاہتے ہوں کی بات کی جانی چاہیے تو ضرور بتائیں انسٹرگرام پر یا پھر یوٹیوب پر کومنٹ کر کے آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ سن رہے تھے The Creative Zindagi Podcast with Gaurav Sinha